السلام علیکم پیارے بہن بھائیو آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدان کو اسلامت رکھیں سب سے پہلے میں ان بھائیوں کا بہت شکر بہت بہنوں کا بھائیوں کا جنہوں نے میری ویڈیو لائک کی شیئر کی سبسکرائب کی ریپ 200 تک میری ویڈیو پہنچ گئی ہے اور کچھ مجھے میسیج بھی آئے کہ آپ ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہے ہیں آپ اور ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں میرے ویڈیو نہ اپلوڈ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا کی دیت کچھ ارسا پہلے میں بابا کی دیت ہو گئی ان کا روڈ ایکسٹنٹ ہوا تھا بائیک سے وہ گی رہے تھے ان کے سر پہ چھوٹ لگی تھی اور جس کی ویسے وہ برین ہیمرج ہو گیا تھا یہ صدمہ ہم بہنوں کے لئے بہت زیادہ تھا کیونکہ ہم ساتھ بہنیں ہیں اور ہمارا بھائی کوئی بھی نہیں ہیں ابو میں سے ہم بھائی بھی دیکھتے تھے ابو سے ہم لوگ سارا کرتے تھے تو یہ ہم مرداش نہیں کر سکے کہ ہمیں کبھی سوچا بھی انتہا ہمارے بابا ہمارے سے چلے جائیں گے ہم کبھی پریشان ہوتے تھے تو بابا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ بیٹا پریشان نہ اللہ پریشانیاں دور کر دے گا تو بس یہ اس ویسے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی تو اب میں انشوالہ ویڈیو روٹنشم رہا کروں گی اب سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ سب میرے چینل کو لائک شیئر کریں اور جنہوں نے کیا ان کے بہت بہت شکریہ بہت بہت تینکیو جنہوں نے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب کیا ہے تو کسی نے مجھے یہ بھی میسجھ آیا ہوئے تھے کہ بچے آواز پہ جا رہے ہیں کہ راتلی صحیح پارے ہیں میرے خیال سے اگر وہ آواز کی ویسے قرآن پاک کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے انہوں نے کو سبیل اکرام کو دیکھیں ان کے دل میں ایک امنگ جا گئی ہے ان کو پتا چلا ہے کہ قرآن پاک اتنی حبزرت انداز میں پڑھاتا ہے آج کل کی نوی نسل جو گانوں کی طرف پیچھے بھاگ رہی ہے گانے سنتی ہیں یہ وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بچوں نے سبیل اکرام کو فولو کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو انہوں نے فرمایا ہے ان کے مطابق چل رہے ہیں دوسری بات یہ آپ سبیل اکرام کو مت کہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی دین نہیں بنایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں اور بہت اچھا سمجھا رہے ہیں نئی نسل ان کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات جو یہ علی محمد علی نے یود کلب بنایا ہے میرے بچے ان کو بہت شوق سے سنتے ہیں بہت گوڑ سے سنتے ہیں اور سیکھنے عمل کر رہے ہیں اب در احمان سے بات کریں اسلام کرتے پہلے اسلام علیکم قائز جو نیل مالا کا بیتا نہیں ہے وہ موجید آتے ہیں دونوں ہیں ان کا نام سجاد بھائی ہے اور لقمان بھائی ہفز کر رہے ہیں ہفز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بھی خواہش اب در احمان تھوڑا سور بڑا ہو جائے چھ سال سال کو جائے میں اسے ہفز کروا ہوں اور میرے بچوں کی قرآن بھی صحیح ہو انشاءاللہ اور اللہ تعالی اللہ تعالی میری مدد فرمائے حاصل کے میرے بچے بہت فرمابردار ہیں میرا ولید بہت تابعہ دار ہے کہنا مانتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ قرآن کی بھی وہ بھی ایک دن جس جس مطلب کی ایج میں اس پیلے قرآن میں اس ایج میں آئیں گے تو میرے بیٹے کی بھی قرآن ہر چیز قرآن پڑھنا سیکھنا بہت اچھا ہو جائے گا تو آپ سب سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور آپ سب کا بہت مہربانی اور انشاءاللہ میں آپ سے ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی اور میں بلکہ اسی پہ کروں گی کہ میرے بچوں کو جیسی بھی قرآن پاکاتا آتا تو ہے نا وہ آپ کو سنائے کریں گے اور وہ سیکھ رہے ہیں کار سب لگوائے میں میں نے اچھی کرا اچھا پڑھنا وہ سیکھیں انشاءاللہ بہت جلدی وہ سیکھ لیں گے وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گی اور بس آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ سب میرے بہن بھائی دعائیں کریں اس وقت ہم بہت پریشان ہیں اور گزر چکے پریشانی سے بابا کی دیت کے بعد ہم لوگوں نے قرآن پر آتے تھے تو وہ دوسرا گھر ہم نے جلد جلد شیر کیا جیسے ہی ماما کی عیدت ہوئی بھی تو اب ہم لوگ نئے گھر میں تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنے نئے گھر کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی اور نیا گھر بھی دکھاؤں گی تو ایکسپینسیو ہے رنڈ زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ سکون ہے تو انشاءاللہ اپنا بھی گھر دے دیں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو ہم بہت جلدی اپنا گھر بنا لیں ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے اور اللہ تعالی آپ کو سپورٹ دکھانا آیا کہ یہ سپورٹ پڑ رہے ہیں تو اب نبضل بھان سپورٹ پڑ کے سنا ابھی سٹارٹ اس نے کروایا ہے کیونکہ ہم لوگ جو پہلے کار صاحب نہیں مدلپ کے رہے گے تو اب میں نئے کار صاحب لگوایا ہے تو انشاءاللہ میرے بچوں کی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہر چیز اچھے ہو جائے گی یہ ادھن ہے ادھن کافی ویک ہوئی ہوئی ہے تو ادھن کو بلیٹ کی بھی کمی ڈوکٹرز نے پھائی گیا تو انشاءاللہ میں ایسے مذہب کی سینا دے رہی ہوں جس کو بلیٹ کی کمی دے رہی ہوں بس بابا کی جانے کے بعد ہم لوگ اتنا ڈیسارڈ ہوئی کہ میں تو اپنے بچوں پر بھی توجہ نہیں دے پائی تو بس اس لئے آپ سب بین بی دعا کریں ہمارے حق میں اللہ ہمارے لئے اچھا کرے اور اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت ممائے اللہ آپ سب کے والدین کا لمبی زندگی سہت اندرستی دے سہت اندرست والی زندگی دے اللہ آپ نے حفاظت ممائے کہ اپنا خیار رہے اللہ آپ پیس اللہ آپ